موسیقی جمہو کشمیر میں کل کا دن سیاسی طور پہ کافی اہم راجعہ سبا کے انتخابات بھی ہوں گے کل کل ہی ہو سکتا ہے تقدیر اور سرکار کا فیصلہ جمہو کے جی ایم سی میں تیسرے دن بھی رہی ہرتال ڈاکٹر پر مریضوں کو یرغمال بنانے کا لگا انظام سیلا عزتگان نے مونسپل کارپریشن کو بتایا کورپشن کا گھرڈ بیٹمالو کے دکاندار بھی ہیں سرک پر فرشن اردام ناظرین میں ہوں سنیم ایجاز اردو بولٹن لے کر اور ابھی کے اردو بولٹن میں سب سے پہلے جمہو کشمیر کا کل جنہاں ریاست کے چار راجے سبہ سیٹو کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے اور ان سیٹو پر ہونے والے انتخابات انتہائی اہم ہیں قانون ساز اسمبلی کے استعصیم ممران اسمبلی سرمایی راجدانی جمہو کے قانون سازیہ کمپلیکس میں کل اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور ووٹنگ کا عمل صبح نو بجے شروع گا جو چار بجے تک جاری رہے گا جس کے بعد ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی بھی عمل میں لائی جائے گی اور اب کی بار ووٹنگ میں جنہاں مہدواروں کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے اور میں ریاست کے سب کے وزیر غلام نبی آزاد جو کہ کانگرس آئے اور نیشنل کانفرنس کے مشترکہ مہدوار بھی ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں جبکہ باقی مہدواروں میں نیشنل کانفرنس کے سجاد احمد کچلو ناصر اسلمبانی پیڑی بی کے نظیر احمد لاوی اور فیاض احمد میر جبکہ باجبہ کے چرن سنگھ اور شمشید سنگھ منحاس ہیں پیڑی پیڑی باجبہ راجی سبہ کے انتخابات مل کر لڑ رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس نے اگرچہ اپنے دو میدوار سجاد احمد کچلو ناصر اسلمبانی کو بھی میدان میں اتا رہا ہے تاہم پارٹی غلام نبی آزاد کی جیت کو ہی ممکن بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے اسی دوران کل راجی سبہ کی چار سیٹو پر ہونے والی ووٹنگ میں آزاد میمران اسمبلی کا رول کافی اہم مانا جا رہا ہے اور جس کے حق میں بھی زیادہ آزاد میمران ووٹ دیں گے اس کی جیت ہی بن سکتی ہے محمد سب تارگامی اور حقیم محمد یاسین نے پہلے ہی غلام نبی آزاد کی حمایت کا اعلان کیا ہے جبکہ انجینئر رشید کے بارے میں آخری لمحہ تک کچھ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ان کا پلڈہ کدھر کو جائے گا جبکہ آج نیشنل کانفرنس کے کچھ لیٹران نے ان سے بات بھی کیا ہے لیکن جواب نہیں آیا ہے زنسکار کے آزاد امیدوار پہلے ہی پیڈی پی اور بی جے پی کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور جمعوں میں سیاسی ماحول آج پورے دن سخت گرم رہا اور سب ہی سیاسی جماعتوں کے لیٹران اور ممبران اسمبلی دن بر مشوری ہی کرتے رہے تاہم کل کے انتخابات میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کراس ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن اب یہ کل ہی پتا چلے گا کہ کل کس کا سمرتا ہے ادھر نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کے جانب سے منظوری دینے کے بعد ریاستی انتظامیہ نے چودہ سو پینتالیس سلاب متاسین کو براہ راست معاوضہ دینے کا احران کھٹیو یہ بھی بتایا ہے کہ سلاب متاسین کا معاوضہ ان کے بینک خاتم میں براہ راست جمع کیا جائے گا اسی دوران ریاستی گورنن این وارا نے اب سران کو بھی ہدایات جاری کیے ہیں کہ وہ سلاب متاسین کی بعض آبادکاری کو یقینی بنانے کے حوالے سے خانیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جنگی بنیادیوں پر ہنگامی اقدامات اٹھائیں سلاب متاسین کی بعض آبادکاریوں نے معاوضہ فرام کرنے کے حوالے سے ریاستی گورنن این وارا بذات خود نگرانی کر رہے ہیں اور انہوں نے ہدایات جاری کیے ہیں کہ سلاب متاسین کی بعض آبادکاری کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں اسی دوران ریاستی گورنن این وارا کی ہدایات پر صوبہ جمعوں میں تمام ذلت رکھاتی کمیشنر ارثر نو جانچ پرتال عمل کو انجام دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں انڈی ایم اے کو ایک رپورٹ بھی سونپی گئی ہے تاکہ کتیس جنوری دوہزار پندرہ تک بینکوں کی التباہ میں بڑی تفاصیل فرام کی جا سکیں جمعوں کی خبر اور جمعوں میں دوسری خبر بھی یہی ہے جمعوں کے دوسری خبروں میں دیکھا جائے تو جی ایم سی جمعوں آج تریسرے دن بھی سٹرائک پر رہا اور جمعوں میڈیکل کالیج کے دوکٹر تریسرے دن ہرتال کرتے ہوئے آج سورک پر نکلے تھے جمعوں میں دوکٹر کیوں ہرتال کر رہے ہیں کیا ہے یہ معاملہ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خاص رپورٹ میں جمعوں کا جی ایم سی ہستال اور جمعوں کے جی ایم سی ہستال میں آج تریسرے دن لگا تھا ڈاکٹروں کی ہرتال ہے جمعوں کے سب سے بڑے ہستال جی ایم سی میں یہ سب کھیل کس کا ہے ذرا یہ نظارہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحبان کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا کیا جب ہستال میں ہر طرف مریض ہی مریض ہوں پریشان ہر کوئی ہو تو کیا ڈاکٹر صاحب کو سارک پر ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے معاشرے کا زیزت طبقہ ہے انہیں ہم جناب کہتے ہیں انہیں ہم مسیحہ کہتے ہیں اور یہ ہرتال پہ ہیں ان کی ہرتال سے کسی کی جان بچ کیوں نے چلی جائے لیکن انہیں کیا ہے یہ تو ہرتال کر کے رہیں گے کیونکہ ہرتال کے لیے بہانہ نہیں کیونکہ جمعوں کشمیر میں کام نہ کرنا ہو تو ہرتال سے بڑا کوئی بہانہ ہی نہیں ہے تو ہم اپنی ایڈمیسٹریٹیو سے گورنر صاحب سے جائے ہی اپیل کریں گے کہ جلدی سے جلدی اسے سارڈ آؤٹ کریں تو ہماری جو لوگوں کی سمسیہ ہے اتنا سفر کر رہے ہیں سب ہی لوگ تو انہیں ان کی سمسیہ پریشانی کا حل کریں اور ڈاکٹر کو جو بھی ہے جلدی سے جلدی ایڈمیسٹریٹیو ایدر بلائیں یہاں معاملہ چار دن پہلے شروع ہوا ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کے درمیان توتو میں میں ہوا اور مریض نے توتو میں میں کرنے کے بعد جو ہنگامہ یہاں پہ ہوا اس پر بات آگے بڑھ گئی اور تب سے لے کر اب تک ڈاکٹر ہرتال پہ ہیں کیونکہ معاملہ پولیس کے پاس بھی پہنچا تھا تب پولیس نے بات سلجا بھی لی تھی لیکن ڈاکٹر صاحبان سارک پر پہنچی گئے ہرتال کرنا کسی کا بھی حق بن سکتا ہے اور ہم ہرتال کرنے پر کسی کو روک بھی نہیں سکتے ہیں لیکن کیا معاشرے کا وہ معزز فرد جس پہ قوم کی بہت سی ذمہ داریوں ہرتال کر کے قوم کو کیا حل کرے گا یہ تو وہی جانتے ہوں گے جنہیں درد ہوگا مریشانی یہ آ رہی ہے کہ چار پانچ دنوں سے ہمارا پیشنٹ یہاں پر ہے امرجنسی میں ان کو پینگرائز کی پرولوم ہے بہت زیادہ پیڑ میں 50% چانس ان کے بچنے کے ہیں اور 50% نہیں اس کے باب جوز بھی یہاں پر ہمارے کو کوئی سوبیدہ بغیارہ نہیں ہے تو ہمارا پیشنٹ کافی دنوں سے سفر ہو رہا ہے یہاں پر تو ہم یہی گورنمنٹ سے اور سب سے یہی دپارمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جل سے جل ڈاکٹر ہمارے پیشنٹ کا علاج کرے اور ہمارا پیشنٹ جل سے جل ٹھیک ہو تو ہم کئی بار کیولٹی میں ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ بڑے ڈاکٹر چھٹی پر رہا ہے تو ہم کیا کریں آپ ان کو پرائیوٹ لے جو انہیں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں انہوں نے قوم کی خدمت کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے لیکن شاید انہیں یاد نہیں رہتا ہے کہ انہوں نے قسم کھاتے ہوئے قوم کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وعدہ کیا ہے وہ ہم سڑک پر دیکھی رہے ہیں جمہوں کے جیم سی ہستال میں آج تیسے دن بھی ڈاکٹر کی ہرتال ہے اور ڈاکٹر کی ہرتال کی وجہ سے ہر مریض کو پسنا پڑ رہا ہے کسی کا کوئی بیمار ہے کسی کی کوئی پریشانی ہے کوئی ایمرجنسی میں ہے لیکن قوم کے معزز ڈاکٹر کو کسی کے ایمرجنسی سے کیا اسے تو ہرتال کرنی ہے اور ہرتال کر رہا ہے میں بھی دو تین دن پہلے سے ہسپیٹل میں آیا تھا لیکن ہمارے پیشانٹ کو یہاں سے انہوں نے شوٹی کر کے گھر بیج دیا ہے لیکن میں پانچ چھ دن یا دس دن سے یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب پیشانٹ ہسپیٹل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جب وہ جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ پرائیویٹ لے جاؤ اس کو آئے تو تین چار دن سے ان کی سٹرائک چل رہے ہیں میں اس سٹرائک کا کارن جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ہے یہ سٹرائک اگر کسی پیشانٹ نے ڈاکٹر کے ساتھ بتمیزی کی وہ بھی دکھی تھا ہو سکتا ہے اس نے مارا تو نہیں ہے ڈاکٹر کو اگر ایک ڈاکٹر کو ایک پیشانٹ جائے ایک ڈاکٹر کی لڑائی جگڑے میں کروڑوں کی جاننے جہاں پہ چلی جا رہی ہیں تو اس کا کارن کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں اگر ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر حلطال کرتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جمہو کی جی ایم سی کی انتظامیاں تماشا دیکھ رہی ہے آخر کب تک سوال یہی ہے کیا ان ڈاکٹروں سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس دوران جو بیمار مر جا گئے ہوں گے ان کا ذمہ دار کون ہے اس دوران جن لوگوں کو اور پریشانی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس دوران جو لوگ یہاں پہنچے ہوں گے ان کا وقت ضائع ہوا گا اس کا ذمہ دار کون ہے آخر ذمہ داری لے گا تو کون لے گا جمہو سے محید کمار کے ساتھ سنم ایجاز جے کے چینل جمہو کے جی ایم سی میں لگاتا ہے تیسرے دن ہرتال اور اسی ہرتال پر اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جمہو سے ڈاکٹر سیسٹریشن کے ڈاکٹر نیرے جہیں سواغت ہے ڈاکٹر نیرے جہ آپ کا سنم جی کیا حال ہے ہلو سواغت ہے ڈاکٹر نیرے جاننا چاہیں گے ہم آپ سے ہرتال کا قارن کیا ہے کس وجہ سے آپ ہرے ڈاکٹر ہرتال پر چلے گئی آپ سنم جی پہلے تو میں آپ کو مبارک باز دیتا ہوں جو آپ مسئلے لگا رہے ہیں کسی سے ڈاکٹروں کو کیا لینا دینا ہے کسی کے علاقے سے جب آپ کو پوری بات کا پتا نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹروں کو قطور باز کھرائے جا رہے ہیں ہماری بات سننے سے پہلے ہی اور پھر بعد میں آپ سون چینج کر کے مجھے ایک سب میرا ایک سب باز کر رہے ہیں ڈاکٹر سب بلکل دیکھیں ہم آپ کا پرش بھی جاننا چاہتے ہیں سنیے سنم جی ایک ہی میل ڈاکٹر کو مارا ہے ہم نے کب کہا سارے اٹینڈنٹس راب ہے یہ آپ لوگوں کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پولیٹیکلی ڈاکٹر لوگ ہیں جنہوں نے آکے مارکتائی کی ہے وہاں پہ ایک تھی میں ہماری کلی کو مارا ہے ہم نے کہا صرف ایک اپ آئی آر کر دو اب کل تظامنیاں کو 48 گھنٹے لگے آج کل اپ آئی آر کرنے تو اس میں ہمارا کیا کسور ہے ہم نے کہا آپ اپ آئی آر کرو ہم اسی وقت شرائک پہ نہیں گے 10 گھنٹے کا ٹائم دیا 12 گھنٹے کا دیا 24 گھنٹے تک آئی آر کیوں 48 گھنٹے تک نہیں ہوئی آج کل کل شام پہ ہونا ہے آئی آر کیا چلی اچھلی آپ کل شام کو آئی آر ہوا اس کے بعد بھی سنیے میری باپ سکریٹی کمیٹی بنائی ہے اس میں اب ہم بھی میمبر ہوں گے ڈاکٹر نیراج میں آپ سے ایک ذرا جانا چاہوں گا ایک سوال میرا بھی ہے ہم اسی جمہو کشمیر کے ہیں ایڈیشنل ڈیسی صاحب بھی آپ ہماری ایک بات تو سنیے جو اس دو آپ اگر کل آئی آر لوج ہو گیا پھر کیا کارن ہے آج دوبارہ ہر تال پہ جانے کا آپ آئی آر آپ رات کو دس وجہ لوج کرو گے اور پھر بتاؤ گے نہیں کافی نہیں دو گے اگریب دوکٹر سکو وہ کیا کریں گے دوکٹر سکنفرن نہیں کریں گے پہلے جو آپ لولی پاپ دے رہے تھے پولیس کمپلیٹ کو چلیے چلیے بلکل بلکل یہ پریشاسن کی دیکھیں یہاں پہ مان لیتے ہیں پولیس کا وہاں پہ روڈ نگیٹو ہے پولیس نے کام نہیں کیا لیکن سوال ڈوکٹر سے یہ بھی پوچھا دوکٹر نیریج سوال ڈوکٹر سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے میں آپ کو آدھے گھنٹے سے سن رہا ہوں ادائے صاحب میں آپ کو آدھے گھنٹے سے سن رہا ہوں دوکٹر قسم کھاتے ہیں دوکٹر قسم کھاتے ہیں ہم لوگوں سے سوا کریں گے ہم یہ بھی قسم کھائیں کہ ہم لوگوں سے مار کھائیں گے نہیں دیکھیں پبلک ڈیل میں دیکھیں پبلک ڈیل میں کبھی کبھی ویواد ہوتے ہیں اس ویواد پہ آپ پوری سٹیٹ کو اس ویواد پہ پوری سٹیٹ کو ڈاکٹر ہیرگامال بنائے گا تین دن سے سٹرائک رکھے گا اس کے بعد کیا بتائیں گے ہم آپ کو ہماری ہر کوئی ڈاکٹر ایک جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی چاہتے تھے ڈاکٹر بننا چلیے جمہوں سے ڈاکٹر نیریج ہمارے ساتھ بلکل ہم بتانا چاہیں گے لگاتار تیسرے دن ڈاکٹروں کی ہرتال ہے جمہوں میں اور انہوں نے فون بھی کار دیا کیونکہ بات ویواد کی نہیں ہے بلکہ بات جمہوں میں تیسرے دن ڈاکٹروں کی ہرتال ہے اور اس ہرتال کے دوران عام لوگوں کو کتنا پریشان ہوتا پڑتا ہے پولیس نے ایف آئر درج نہیں کیا ان کا کہنا ہے اور کل رات کو ایف آئر ہوا ہے لیکن اب بھی ڈاکٹر آج دن بھی ہرتال پہ تھے اور جو اس دوران لوگ مرے ہوں گے جن کا لاؤس ہوا ہوگا جو لوگ وہاں دور دور سے پہنچوں گے ان کا جواب کون دے گا اگر ایک چیز پہ ڈاکٹر جواب مانگ رہے ہیں کہ پولیس نے ایف آئر لاج نہیں کیا ویسے ہم اپنے سوتروں کے حوالے سے جو ہمیں انپورٹس وہاں پہ آئے جب یہ جگڑا ہوا تھا تب یہ معاملہ وہیں پہ سلجائے گیا تھا ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جگڑا تہی تھی چار دن پہلے ہوا تب سمیہ پہ پولیس آئی پولیس اور لوکل ڈاکٹرز آپس میں بیٹھے وہ پیشنٹ وہ پیشنٹ بھی وہاں پہ بیٹھا ایک دوسرے سے مافی مانگی گئی اور معاملہ سلجائے گیا لیکن دوسرے دن پھر ہرتال کی گئی اور پھر تین دن لگاتار ہرتال سوال قوم کے ان مہماروں سے ہے جن کا ہم کہتے کہ یہ مسیح آئے اور مسیح اگر سرک پہ آئے تو قوم کا کیا حال ہو سکتا ہے جمہوں کے جی ایم سی میں تیسے دن لگاتار اور سچ سننے کی طاقت نہیں ہے ڈاکٹرز کو اگر سچ سننے کی طاقت ہوتی تو یہ نہیں ہوتا کہ ہرتال نہیں ہوتی امرجنسی بند نہیں کی گئی ہوتی اور سب سے سوال جمہوں کشمیر کے ان عہدداروں کے لیے جو کنٹرول کرتے ہیں جمہوں کشمیر کو اور گارنر صاحب سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا ان لوگوں کا جن کی وجہ سے ایک لوگ پریشان ہوئے ان ڈاکٹرز پہ کیا کیا جا سکتا ہے امرجنسی دنیا کے کسی بستال میں بند نہیں ہوتی ہے لیکن جمہوں کے جی ایم سی میں امرجنسی بھی بند کی گئی یہ سوال بھی ضروری پوچھا جا سکتا ہے چلیے بہت شکریہ جمہوں سے ڈاکٹر نیرج ہمارے ساتھ بات کرتے سچ سننے کی عادت نہیں شاید اس لیے بات کاٹی دی اگلی خبر کے اور چلتے اور اگلی خبر سیناغر سے سیناغر میں ستمبر میں آئی تباکن سیلاب کے بعد جہاں سرکار کی طرف سے باز آبادکاری کے پروگرام کو چلائے گیا اور تباہ شدہ ڈانچو کے ملبے کو سیناغر مونسپل کارپریشن نے ہٹا کر واہ واہ بھی حاصل کی تھی وہیں اب جوہر نگر اور آس پاس کے لوگ مونسپلٹی کی بار بار مداخلت سے نالا بھی نظر آتے ہیں جوہر نگر میں آج ایک پریس کونفرس کے دوران مرکزی جمعہ مزد ابو بکر کی انتظامیہ نے گارڈر سے اپیل کی کہ وہ ذاتی طور ان کے مسائل کی طرف توجہ دے کیونکہ جہاں ایک طرف مونسپلٹی کی طرف سے آن سپارٹ پرمیشن کی بات بھی کہی گئی تھی وہیں ملبے کو ہٹانے کی بات بھی کہی گئی تھی تاہم زمینی حالات اس کے برق سے پورے علاقے میں جگہ جگہ ملبے کے ڈیر لگے ہوئے اور تعمیر نو میں غیر قانونی ارچنی بھی پیدا کی جا رہی ہے اس لئے ہم جو مکان بنا رہے ہیں میری گورنمنٹ سے یہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں جوہر نگر سے ان سبوں کی طرف سے آن بہاپ آن مائی چیئرمن این پریزیڈنٹ مجید ابو بکر میں اس کی طرف سے میں یہ گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتا ہوں کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کم از کم یہ منسلپلٹی والے انسیسری تانگ نہ کریں کیونکہ ہم کو یہ مکان جو ہے کسی بھی صورت میں ہم نے یہ کنکریٹڈ بنانے ہیں کالمز میں بنانے ہیں حالانکہ ایسا کوئی کانون نہیں ہے کہ آپ کالمز میں نہیں بنا سکتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ انسیسری ہمیں یہ منسلپلٹی والے کیوں ہمارے بھائیوں کو تانگ کر رہے ہیں اسی دوران سریناگر کے بٹا مالو مین چوک کے دکانداروں نے آج احتجاز نے اپنی دکانے بند رکھی ان دکانداروں کا ماننا ہے کہ بس ٹینڈ بٹمالو سے جو بھی گاری نکلتی ہے وہ ان کے دکانوں کے سامنے کھڑی ہو کر گنٹو تک وہاں رہتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں ٹرافک جام ہو جاتا ہے بلکہ دکانداروں کے گراہکوں کو بھی آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چکی رہا ہے پھر ویڈیو کچھ ہے جاریو کچھ 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 گا کیا کچھ 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 ہے بے ہیں موسیقی 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 جہم کا جہم جمہو کشپیر کی قومی شہرہ پر لوگ پریشان بچے سکول پہنچنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے اور اگلی خبر میں جمہو کشپیر میں جہاں سرکاری وعدے اکثر سراء بھی ثابت ہوتے وہیں ہیومر آئیس کمیشن کی سفارشات اور اکثر عدلیہ کے اکامات کے باوجود بھی لوگوں کو انصاف فرام نہ ہو جائے تو صورت میں انسان بے یاروگار ہی بن جاتا ہے ایسی ایک کہانی ہے سری ناغر کے مازحامہ کی یہ کیا ہے کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے اس ریپورٹ میں تب جمہو کشپیر میں لینڈرو ہوا تھا تب مظاہرے ہوئے تھے تب گولیاں چلی تھی تب لوگ زخمی ہوئے تھے تب لوگ موت کے آگوش میں چلے تھے تب سال دوہزار آٹھ تھا تب سرکار نے وعدہ کیا تھا ایسی ارہو تین تالیس کا بتایا تھا اور تب سرکار نے یہی بتایا تھا کہ ہو گیا نقصان برپائی تو نہیں ہوگی لیکن کوش کی جائے گی سوہارہ دینے کی دوہزار آٹھ کی بات اور اب دوہزار پندرہ ہے اور دوہزار پندرہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سرکار کو وہ وعدے یاد دلانے کی کوش کرتے ہیں اور ان کی بات پھر کبھی لیکن ایک خاندان ہمارے سامنے ہے مازہامہ ناربل کا علاقہ ہے اور ناربل میں بھی تب گولی چلی تھی تب یہاں بھی ایک نوجوان کی موت ہوئی تھی اور تب یہاں پہ بھی مظاہرے ہوئے تھے اور تب سرکار نے تب وعدہ بھی کیا تھا مازہ مرانے کیا تھا مازہی ہیں بھی رو بھی رو کانیشانسی این تعلق تھو یہ то ہے کہ سرنگرز میں سرکار نے ایک خاندان ہاں انتے ہیں اور مطلب مطلب مصول ہے جو دوران جو ڈاک اینڈیز ان کی سمینٹ میں پرد کا طعم ہے وہ کی شروط حاجم شروط اندار نے جانب homage کیونکسوں نے سمینٹ پوریدiałی ہمانا کرunuz میں سے پاریشن جانب ع exams نام اس کا تو رحیم راتھر ہے لیکن قسمت سے یہ رحیم راتھر نہیں ہے صرف نام سے یہ رحیم راتھر ہے اور اس گھر کا چراغ تب بجھ گیا تھا اور چراغ بجھنے سے پورے خاندان پر جیسے ایک کہہر برپا ہوا لیکن تب سرکار نے اسارو تین تالیس کا وعدہ کیا تھا بتایا تھا کہ نوکری ملے گی کچھ نہیں کر سکتے زندہ تو نہیں کر سکتے لیکن سرکار نے کہا تھا لیکن نوکری آج تک نہیں مل رہی ہے یہ آیال پکنے تون بروٹ کون یہ پورٹن تو یہ تحساسم سیڈیٹمنٹ دیت میں چھو اسے کارو آباد اسے کارو یہ گار آباد یہ مانسی دیمو روزگار یہ کیا جن ہیومن رائیٹ کمیشنام کیا لگا حالکتے مو دوت پانن فاسل یہ کیا جن ہائی کوٹ کیا لگا یہ کیا جن اوریور لگا اگر یہ مانسوڈ انساف میلے یہ یہ اس فادر چھو امیشو مون کس لگا پانس آس ربی حاٹ اس اس پورے چگو اس پڑھ اس قله پانس آس ربی یہ کوئی اقافہ اس پر testament اس پر چھو اس پر چھو اس پہن سب praise یہ آپ doing اس پہنم کرے اس پہنم کریں وقت اس پہنم کوم روس گار لیتلال اور ٹال مٹول بھی دیکھ کر رحیم راتھر نے انسانی حقوق کے کمیشن تک آواز لگائی وہاں سے بھی حکم نامہ ملا تاہم سرکار تو سرکار تھی رومرائٹس کمیشن کی سفارش پر بھی آنکھ مود رہی ہے اور قصہ یہیں پر ختم ہوتا تو بات تھی رحیم راتھر کی امید کا دیا اس قمنامے کو دیکھنے کے بعد جس میں سرکار نے کہا تھا کہ راتھر کے گرز کے کسی فرد کو سرو 43 کے تحت نوکری دی جائے گی جگ مگایا لیکن یہ ٹمٹماتا چراغ ہی تھا بہت جلدی بجھ گیا پھر کیا ہوا اس نے ریاستی عدلیا سے ارداشت کی ریاستی عدلیا نے بھی سرکار کو ایک کامات دیئے لیکن سر رو 43 پورا نہیں ہو سکا سرکار تھپتی عوامی سرکار تھی اور عوامی سرکار کے وعدے پندرہ تک وفا نہیں ہو سکے لیکن اب پندرہ میں جمہو کشپیر میں گورنر راج ہے اور گورنر سے بہت سی امید دیں اور راتھر بھی آج گورنر سے ہی امید لگائے بیٹھا ہے کہ شاید اتر جائے ان کے دل میں راتھر کی بات بہت ریپورٹس کا آت سنم ایجاز جے کے چینل شاید اتر جائے ان کے دل میں راتھر کا جذبات ہماری خاص ریپورٹ لیکن اگلی خبر ہم جمہو سے کرتے ہیں اور جمہو میں سٹیٹ ویل فیر بورڈ اور سوشل ڈیفینس کے زیرے تمام دو روزار ٹریننگ پروگرام کے دوران مناقض ایک مارک رل کے ذریعے بچاو کے طریقے واضح کرتے ہیں بتایا گیا کہ قدرتی آفات کسی بھی جگہ آسکتی ہیں تاہم ان آفات کا صحیح طور پر مقابلہ کرنے سے انسانی جانو کے ساتھ دوسری نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے اس پروگرام کے دوران فرسٹ ایڈ اینڈ سرچ اینڈ ریسٹیو آپریشنز کے طریقے بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ ریاست سسمیک زون پانچ میں ہے اور اس ریاست کے ہر فرد کو بنیادی ترمکی کی جانکاری ہونا جانا ضروری ہے سیکشی اور بیسی مہتران مہتران بہتران 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 یہاں اس بیلڈنگ میں بتایا کہ اگر کوئی کھائی ہے کھائی میں گاڑی گر جاتی ہے لوگ نیچے گر جاتے ہیں تو اس دی آر ایف کی جوان کی اس طرح سے راپلنگ ٹیکنیک نیچے جاتے ہیں اور بوڈی کو وہاں سے ریکاور کرتے ہیں اگر کوئی وکٹی میں اس کو نکال کے لاتے ہیں فرس کیٹ دیتے ہیں اور جو بھی ایمبولینس کیٹ میں اس کو ہسپیٹل تک تنچایا جاتے ہیں اسی طرح یہ ہر انسان کے لئے فرز ہے تاکہ وہ اپنی جان پچا سکے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اپنے دوستوں کی اپنے رشتے داروں کی جان پچا سکے ہمارا مقصد یہی تھا یہ دو دن کی ٹریننگ دینے کا کہ ایک عام شہری جو ہے وہ یہ ٹریننگ کیسے حاصل کر سکتا ہے تو شروع یہ تھا ہمارا ابھی تھا کا اردو بولٹن اگلے بولٹن میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک رکھئے گا اپنا خیال اور جڑے رہیے گا جی کے چینل کے ساتھ اللہ آپ کا میرا سب کا نکبان اللہ حافظ موسیقی